بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفر ٹی وی میں خوشحام دید آج 20 اکتوبر 2024 پروز اتوار سعودی عرب کی سازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں اسیم اگر آپ بھی سعودی عرب کے اگر ملکے ہیں تو آپ کو ملیں یہاں پر اتھرنٹی خبریں آج کے نیز بلٹر میں بھی ہوں گی ویڈیو کو مکمل دیکھے گا شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ سعودی عرب میں بہت سوڑا کاؤزات کب اس سال کیا زیادہ سرٹی پڑے کی سعودی عرب میں قومی مرکز برائی موسمیات کے ترجمان حسین علکہ ثانی نے کہا کہ اس سال موسم سرما گزشتہ سالوں کے مقابلے میں زیادہ سرٹ نہیں ہوگا تو آج تیوی ارخباریات سے بات کرتے ہوئے ترجمان کا کہنا تھا کہ موسمیاتی رڈار سے موصول ہونے والی رپورٹ کا جہزہ لینے کے بعد یہ توقع کی جا رہی ہے کہ اس سال سعودی عرب میں سردی بہت زیادہ نہیں ہوگی اس حوالے سے قومی مرکز کے جانب سے متوقع موسمی رپورٹ کا جہزہ لینے کے بعد تفصیلی ادناف راہم کردی شائع کی اس کے علاوہ مہر موسمیات اقیل الاقیل کا کہنا ہے کہ عملی طور پر اس سال موسم سرما کا آغاز یکم دسمبر سے ہوگا جبکہ فلکیاتی اعتبار سے بائیس دسمبر سے ہوگا انہوں نے مزید کہا کہ رواہ ماہ السرواد کے پہاڑی سسلے پر سب سے کم ٹیمپریچر جو ہے وہ ریکارڈ کیا ہے جو کہ دس ڈگری سینٹی گریٹ تھا یوکرین امن مذاکرات کے لیے سعودی عرب ایک مخلص اور قابل قبول مقام ہے روس کے صدر ولادی میری پیوٹر نے کہا سعودی عرب اپنی کوشوں میں مخلص ہے اور روس یوکرین امن مذاکرات کے لیے ایک اہم مقام ہوگا روسی دال حکومن ماسکو میں برکس بزنس فورم کی ستاہی تقریب کے بعد پریس کانفرنس میں عرب نیوز کے جانب سے پوچھے گئے سوال پر ولادی میری پیوٹر نے کہا کہ سعودی عرب کی امیزبادی میں اگر امن کانفرنس مرکت ہوتی ہے تو اس میں شرکت کے لیے تیار ہیں تاہم انہوں نے ساتھی واضح کیا کہ باتچیت کا موضوع مقام سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے عرب نیوز کے ایڈیٹرین چیپ فیصل عباس کے سوال کے جواب میں صدر پیوٹر نے کہا اگر سعودی عرب میں اس طرح کا احتمام کیا جائے اور یہ مقام قبول ہو تو یہ ہمارے لیے بھی قبول ہوگا تاہم ولادی میری پیوٹر نے زور دیا کہ باتچیت کا موضوع سابقہ مذاکرات پر مبنی ہوگا بالخصوص اس معاہدے کے مساوضے پر جو ابتدائی طور پر دو ہزار بائس میں استمبول میں ہوا تھا جس کے مطلق روسی صدر کا کہنا تھا کہ بعد میں یوکرین اس مساوضے سے پیچھے ہٹ گیا تھا انہوں نے مزید کہا کہ امن کے حصول کے لیے ہم مذاکرات کا سسلہ جاری رکھنے کو تیار ہیں تاہم اس ڈاکومنٹ کی بنیاد پر ہوں جو کئی ماہ لگانے کے بعد ایک مخصد باتچیت کے لیے تیار کیا گیا تھا اور اس کی ابتدا بھی یوکرین کی طرف سے ہوئی تھی ولادی میری پیوٹر نے واضح کیا کہ مذاکرات روس نے نہیں بلکہ یوکرین نے روک دیا تھے سعودی عرب نے روسی حملے کی اقوام مسیطہ میں مضبط کے باوجود ایک متوازن موقف اپنایا ہوا ہے یوکرین اور روس دونوں کے ساتھ مضبوط تعلقات ہیں اور تنازع کے حل کے لیے امادگی بھی ظاہر کی ہے چار سال قومہ میں رہا جب بیدار ہوا تو لگا چند گھنٹے ہی سویا تھا سعودی ڈاکٹر فارس جو چار سال قومے میں رہے ان کا کہنا ہے کہ طویل مدت بعد جاگنے پر ایسا لگا جیسے رات سویا تھا اور صبح اٹھا ہو پرائیوٹیوی چینل کے پروگرام سہدتی میں اپنے ساتھ پیش آنے والے حادثے کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ شہرہوں پر عوارہ اونٹوں کی وجہ سے سنگین حادثات پیش آتے ہیں ان کا کہنا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ ریاض سے باہر گاؤں میں جا رہے تھے کہ اچانک اندھیرے میں ایک اونٹ ہماری گاڑی سے ٹکرا کیا حادثہ اتنا شدید تھا کہ میرے دونوں دوست اس میں ہلاک ہو کے جبکہ میں قومے میں چلا کیا ڈاکٹر فارس نے بتایا کہ چار سال تک وہ قومے میں رہے جب بیدار ہوئے تو ایسے لگا جیسے چند گھنٹے ہی سویا تھا مگر میرے جسم کا بیشتر حصہ سن تھا جو اتنی لمبی مدت تک حرکت نہ کرنے کی وجہ سے محسوس ہوا تاہم وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بہتری آتی گئی سہدی محافظوں نے مکہ ریجن میں تین شہریوں کو بچا لیا سعودی عرب کے مکرم گرمہ ریجن میں سعودی محافظوں کی سرچ ریسکیو ٹیموں نے تین شہریوں کو زندہ بچا لیا جن کی کشتی سمندر میں خراب ہو گئے تھی آجل نیوز کے مصابی سعودی محافظوں نے ریسکیو آپریشن مکمل کیا اور شہریوں کو مدد فراہم کی جنرل ریکٹرٹ آف بورڈر کارڈ نے میرین ٹائم سیفٹی گرڈ لائنز پر حمل کرنے اور احتیاط برسنے پر زور دیا وقم کرمہ اور مشہر کی ریجن میں نائن ون ون اور سعودی عرب کے دیگر علاقوں میں نائن نائن فور پر ایمرجنسی کے لیے کال کی چاہ سکتی ہے کنگ سلمان ریزرو غزال الریم کی افصائش کے لیے محفوظ پناہ کا سعودی عرب کی کنگ سلمان رائن نیچر زرڈ ایرنٹ میٹ آتھارٹی اریبین ہرن غزال الریم کے نسل کو مدوم ہونے سے بچانے کے لیے سرکر میں عمل ہے سعودی عرب کی سرکاری پرسیجنسی بوس کے مطابق عالی نسل کے ہرن کی افصائش اور ان کے لیے محفوظ پناہ گاہیں اس نسل کی بحالی اور تحفظ کی حالیہ کوشوں میں مدد کریں گی غزال الریم ہرن کی ایک ایسی نیام نسل ہے جو اپنی خوبصورتی سبق خرامی اور معصومیت کے لیے مشہور ہے مزشتہ صدی کے دوران غیر قانونی شکار کے وجہ سے اس نسل کی تعداد نمائی طور پر کم ہو رہی ہے نیچر ریزارف اتھارٹی کی ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ غزال الریم کی ریزارف کے اندر افضائش شروع ہو گئی ہے اور فیڈلی میں اس کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے کڑی نگرانی کر رہی ہے ناظر ان نسل کی کامیاب افضائش کی اس بات کی حقاس ہے کہ ریزارف میں قائم قدرتی طرز کی پناہ گاہوں کا میار اور یہاں جنگلی حیات کے لیے موضوع محول فراہم کیا گیا ہے مکہ سمیت کئی علاقے منگل تک بارش کی زد میں الرٹ چاری کر دیا گیا سعودی محکمہ شہری دفان نے سعودی عرب کے کئی علاقوں میں منگل تک جو ہے بارش کے حوالے سے الرٹ چاری کیا ہے اس پی کے مطابق بیان میں شہریوں کو اتحادی تدبیر اختیار کرنے اور خود کو محفوظ مقامات تک رکھنے کا مشورت دیا گیا سلاح والے مقامات وادیوں اور نشبی مقامات کے قریب نہ چائیں بارش کے حوالے سے سوشل میڈیا سمیت مختلف ذراعہ اولاق کے توسط سے جاری کی جانے والی ہدایات کی پابندی کریں بیان میں کہا گیا مقام کرمہ ریاض میں کردلوت ہواوں اور درمینے درجے کی بارش کا امکان ہے شرکیہ ریجن اور باہا نجران اسیر جسان کہنا کے ممکنہ طور پر درمینے درجے کی بارش کی طرف میں رہیں گے مدینہ منورہ حدود شمالیہ قسیم اور حائل میں ہلکی سے درمینے درجے کی بارش کا امکان ظاہر کیا کیا ہے فود ایکسپو سیال پیرس دوہزار شوبیس میں سنتالی سعودی کمپنیوں کی شرکت سعودی ایکسپورٹ ڈیولپنٹ ایسارٹی فود ایکسپو سیال پیرس دوہزار شوبیس میں سعودی میٹ کے انوان سے شرکت کرے گی نماز میں سعودی عرب کی سنتالیس مارو برینڈ کی کمپنیا اپنے سٹالز لگائیں گی ایکسپو ایکسپورٹ ونیسپور کے مطابق اشیاء خود و نوش کے نماز کا افتادہ انیس اکتوبر کو ہوا جو کہ تئیس اکتوبر تک جاری رہے گی سعودی انڈسٹری کو فروک دینے اور عالمی سطح پر اسے مطارف کرانے کے لیے ایکسپورٹ ڈیولپنٹ ایسارٹی کے جانب سے نماز میں شرکت کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں واضح رہے سیال پیرس اشیاء خود و نوش کے حوالے سے عالمی سطح کی سب سے بڑی نماز ہے مختلف ملکوں سے سات ہزار سے زائد کمپنیا اس نماز میں شرکت کریں گی نماز کو اکیس شعبوں میں تقسیم کیا گیا ہے توقع ہے کہ نماز میں ایک لاکھ ساٹھ ہزار سے زائد لوگ شرکت کریں گے سعودی ورثے ذریعہ کی چین میں نماز پیویلین کی ٹورس جو ہے ان میں خاصی دلچسپی بیجنگ کے تیانتان پارک میں وزر سعودی کے تحت دریعہ کمپنی سعودی ٹیور ایکسپو میں سعودی ورثے اور ثقافت کو عالمی ٹورس کے سامنے پیش کر رہی ہے عرب نیوز کے مطابقے نماز چین میں سعودی ثقافتی اور سیاحتی اقدامات کی فروغ کے مہم سے متعلق الدریعہ نمائش کے وزر سعودی پیویلین میں سعودی ٹیور ایکسپو مختلف ٹیور پیکج کے ساتھ اپنے موقف کا اظہار کر رہا ہے سعودی وزیر نے اپنے سوشل میڈیا آکانٹ پر لکھا کہ تیانتان میں سعودی ٹیور فیسٹیول میں شرکت کر کے مہمان نوازی کی سعودی اقدار ظاہر کرنے اور چینی ٹورس کو سعودی عرب کے اہم سیاسی مقامات متعارف کروانے کا موقع ملا ہے جدہ کا شمالی ساحلی علاقہ سبزہزار میں تبدیل دلکش نظارے جدہ کے شمالی ساحلی علاقے کا سات لاغ مربع میٹر کا رقبہ سبزہزار میں تبدیل ہو چکا ہے جس کی وجہ سے اہل شہر کو دلکش تفریق آہم میثر آئی ہیں ایس پی اے کے مطابق جدہ شمالی کورنش کو خوبصور بنانے کے لیے کھانے کو سامنے رکھتے ہوئے منصوبہ بندی کے تحت وہاں پودے اور اکھاس اگائی گئی شمالی کورنش پر مختلف مقامات پر خوبصورت انداز میں اس کو سجایا گیا بغیچوں میں مختلف قسم کے درخت اور پول پودے رکھے گئے ہیں کورنش کے واکنگ ٹیک کے اطراف میں چار ہزار مربع میٹر رقبے پر پام کے درخت لگائی گئے ہیں جو علاقے کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں یہ دماغر تک نیز پلٹر نامزید اور ہم خبروں کے لیے ہمارا شام چھ بچے کا نیز پلٹر دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا آپ کے قیمتی بہت کا شکریہ اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم